کافی دنوں پہلے بابا نے گلی بلی کو بتایا تھا کہ وہ کسی کی مدد کرنے کے لیے جنگل میں جا رہے ہیں لیکن کافی دن ہو گئے ہیں بابا گھر واپس نہیں آئے اور گلی بلی کو لگ رہا ہے کہ بابا کسی بڑی مسئبت میں پھنسے ہوئے ہیں اس لیے وہ مدد کرنے کے لیے جا رہے ہیں لیکن ادھر جانے کے لیے گلی بلی کو ٹرین کا سفر کرنا ہوگا اس لیے وہ سٹیشن پر آ جاتے ہیں تھوڑی دیر میں در ٹرین آ جائے گی اور گلی بلی اور شون اس ٹرین میں بیٹھ کر بابا کو ملنے کے لیے چلے جائیں گے تھوڑی ہی دیر میں یہ سٹیشن پر پہنچ جاتے ہیں اور پھر آٹو والو کو قرائے دے کر شون کہتا ہے کہ تم اب جا سکتے ہو گلی بلی جیسے سٹیشن کے اندر جانے لگتے ہیں تو وہ آدمی انہیں روک لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارا ٹکٹ کہاں ہیں پھر بلی کہتا ہے ہم نے ٹکٹ آن لائن کروا لیے تھے آپ ٹکٹ لیسٹ چیک کر سکتے ہیں ہمارا نام گلی بلی اور شون ہے یہ نام سن کر ٹکٹ چیکر نے جانے دیتا ہے ہمیشہ کی طرح شون بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھا اور گلی بلی بہت خوش تھے کیونکہ سردیوں کا موسم چل رہا تھا اور بہت سے لوگ تھنٹ کی وجہ سے ٹرین کا سفر نہیں کریں گے تو ٹرین میں زیادہ عجوم نہیں ہوگا تو یہ سب مل کر موج مستے کرتے جائیں گے گلی بلی جس جنگل میں جا رہے ہیں انہیں اس جنگل کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا کہ وہ کتنا قطرناک جنگل ہے لیکن یہ لوگ تو بابا سے ملنے کیلئے جا رہے ہیں پھر ٹینشن کی کوئی بات نہیں گلی بلی کو وہ بات یاد آ جاتی ہے جب وہ ایک ہورر ٹرین میں بیٹھ گئے تھے لیکن یہاں ایسا کچھ نہیں ہونے والا کیونکہ یہ نیو سٹیشن ہے تو ٹرین بھی نیو ہوں گی لیکن گلی بلی کو یہ سمجھ نہیں آرہا کہ ٹرین ابھی تک آئی کیوں نہیں پھر شون کہتا ہے مجھے کافی ڈر لگ رہا ہے ابھی تک ٹرین کیوں نہیں آئی پھر بلی کہتا ہے مجھے ٹرین کی آواز آ رہی ہے میرے خیال سے ٹرین آ گئی ہے جس طرف ٹرین کی آواز آ رہی تھی وہ اسی سائٹ پر دیکھنے لگ جاتے ہیں اور شون تو بہت خوش ہو جاتا ہے موسیقی سٹیشن سے چلی جاتی ہے پھر شون کہتا ہے ارے گلی بلی یہ ٹرین تو یہاں رکی نہیں پھر گلی کہتا ہے ارے شون تم پاگل ہو کیا یہ کوئلہ ٹرین ہے اور اس میں صرف کوئلہ ہی جاتا ہے اگر تم نے جانا ہے تو تم اس میں جا سکتے ہو مگر ہم تو دوسری ٹرین میں جائیں گے اگر تم سے انتظار نہیں ہو پا رہا تو تم اس ٹرین میں جائیں سکتے ہو مگر اب یہ ٹرین بھی چلی گئی ہے اب تم ہمارے ساتھ ہی کڑے ہو جاؤ اور دوسری ٹرین کا انتظار کرو پھر پیچھے سے کسی کی ہسنے کی آواز آتی اور وہ گھوم کر اسے دیکھنے لگ جاتی ہیں پھر پاس میں بیٹی لوگ جب ہنسر ہوتے ہیں تو شون کو ایسا لگتا ہے کہ یہ مجھ پر ہنس رہی ہیں پھر شون غصے میں کہتا ہے تم لوگ چپ ہو جاؤ تمہیں نہیں پتا کہ دوسروں کی باتوں پر ہنسنا نہیں چاہیے اور دوسروں کا مزاق بھی نہیں اڑانا چاہیے پھر انہی میں سے ایک آدمی شون سے کہتا ہے ہم تمہاری باتوں پر نہیں ہس رہے اورنا ہم نے آپ کی کوئی بات سنی ہے پھر شون کہتا ہے ارے بھائی میں تو مزاق کر رہا تھا پھر بلی کہتا ہے ارے چھوڑنا مزاق کو اور پھر ان کو ٹرین کی آواز آنے لگتی ہے ٹرین کی آواز سن کر شون پھر سے بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے کیونکہ اسے اب پتا ہے کہ یہ وہی ٹرین ہے جس میں ہم بیٹھ کر بابا سے ملنے جا رہے ہیں تھوڑی دیر میں وہ ٹرین اسٹیشن پر آ کر رکھ جاتی ہے ٹرین کو ڈیکھ کر یہ تینوں بہت خوش ہو جاتے ہیں پھر تینوں ٹرین میں بیٹھ جاتے ہیں اور ٹرین میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگتے ہیں اب یہ باتیں کری رہی ہوتے ہیں کہ ٹرین چلنے لگتی ہے اور گلی بلی اور شون بہت خوش ہو جاتے ہیں اور پھر اچانک سے ٹرین رکھ جاتی ہے تو شون کہتا ہے ارے بھائی اب کیا ہو گیا بلی کہتا ہے پتہ نہیں یہ ٹرین شاید جائے گی بھی یہ نہیں اور پھر اچانک سے ٹرین چلنے لگتی ہے شاید ڈرائیور کو کچھ کام تھا اس لیے اس نے ٹرین کو روکا تھا تو دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائی گا اور نیکس پارٹ دیکھنے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو آل پر سیلیکٹ کرنے کے بعد ویڈیو کو لائک کر دیں آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا موسیقی